بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ندیم حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ندیم بلوچ اوفیشیل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مفید ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں میرا یہ جو چینل ہے اس میں جو ترکیز میں ویسے تو جوب ساتی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں یا ان کی اکومیڈیشن کہتی ہیں کام کیسا ہے اس کے بارے میں بیسک جو جینل لیوز میں ترکی کو ڈیسکس کیا جاتا ہے لیکن آج ہمارے پاس ایک نئی اپرچونٹی آئی ہے اور یہ اپرچونٹی ہے کرگستان کی کرگستان میں ٹیلر درزی کی ضرورت ہے مزید میں اینڈ کی اوپر اس ایک شورٹ سی ویڈیو ہے کام کی اور ان کی اکومیڈیشن کی وہ بھی اٹیش کر دوں گا تاکہ آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیں اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ یارہ گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے اور اس کی جو سیلری ہے وہ 500 ڈالر ہے اس کے علاوہ سیم باقی اکومیڈیشن میڈیکل ٹرانسپورٹ ہر چیز فری ہے اب اس کا جو پروسس ہے اس کا پروسس بڑا شورٹ سا پروسس ہے اس شورٹ سے پروسس میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک شورٹ ویزا لگے گا 2 منت کا اس 2 منت کے ویزے میں اس کے بعد جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو جو ویزا ہے وہ ایک سال کا ایکسٹینڈ ہوگا اور اس کے بعد آپ کا جو ویزا ہے وہ ہر سال ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا یہ جو ہے وہ آپ کی کنسرم جو ریکروٹمنٹ اجنسی ہے اس کی ریسپونسیبیلٹی ہوگی آپ کو اس کے حوالے سے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اس کا جو پروسس ہے اس کا پروسس بڑا شورٹ ہے اس کا پروسس ساقریبا 20 سے 25 دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ فلائی کر جائیں گے اور اس کی جو ایکسپنسز ہیں وہ باقی ملکوں کی لحاظ سے بہت کم ہیں اس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ پندرہ سو ڈالر سے لے کے اٹھانہ سو ڈالر تک اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہے کیونکہ پاکستانی روپیز میں ابھی جو کرنسی کیونکہ ڈالر کا ریٹ بڑا ہائی ہے تو ابھی جو بن رہا ہے وہ پانچ لاکھ تقریبا ساٹھ لاکھ روپیہ بن رہا ہے سمیٹی کٹ ویزا کی ساری باقی پرمیٹوی سے انکلیوڈڈ ہیں سو ٹوٹل جو خرچہ ہے وہ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار ہے اور اس کو جو سیلوری بن رہی ہے آج کے ریٹ کے مطابق وہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ بن رہا ہے اس کے علاوہ فوڈ اکومنٹیشن میڈیکل ہر چیز آپ کی فری ہے تو میرے خیال میں ایک اچھی اپرچونٹی ہے جس طرح کہ ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس لحال سے تو بہت اچھی اپرچونٹی ہے تو اگر کسی بھائی کو اس کے مزید اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل چاہیے تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اور میں مطلب ایسے یوزلی ہر کومنٹ کا ریپلائی کرتا ہوں تو میں ان کو ان کنسرن ایجنسی کا ریپورٹمنٹ ایجنسی کا بتا دوں گا جس کے پاس یہ ویزے ہیں اور میری جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں جس ایجنسی کا میں نے بتایا وہ اتھینٹک ہیں ان کے کام بہت اچھے چل رہے ہیں وہ کام میں مائر ہوتی ہیں میں تب ہی بتاتا ہوں عام طور پر میں یہ نہیں بتاتا کہ ایجنسی کا لیکن کیونکہ یہ سپیسیفک ویڈیوز ہیں ایک خاص ایجنسی کے حفاظ تو میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور وہ جو ایجنسی ہے وہ ایک ایتھینٹک ایجنسی ہے اس نے پہلے بہت سارے کام کیا اور میرے پاس ایسے بہت سے چشمدید گواہ ہیں جن لوگوں نے ان سے کام کروایا ہیں تو اگر کسی بھائی کو اس کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے تو وہ مجھے کمنٹ کریں میں کمنٹ میں اس کو ڈیٹیل بتا دوں گا مزید ایجنسی کے حوالے سے باقی کام کا میں نے بتا دیا ہے اینڈ پر ویڈیو بھی اٹیج کر دیتا ہوں کہ کام کی سرائے کا ہے اور ایکوموڈیشن کی کیسی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ